بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈے سٹوڈنٹس اسلام علیکم ٹوڈے آور ٹوپک ایز اپلیکیشن آف غازیزلا آج ہم غازیزلا کی سیکنڈ اپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہماری الیکٹک انٹینسٹی دیو تو ان انفینیٹ شیٹ آف آ چارج تو سٹوڈنٹس ہم انفینیٹ شیٹ آف چارج کا ایک سمال سیگمنٹ کو کنسیڈر کریں گے اور اس شیٹ کے اوپر آپ کا چارج جو ہے وہ یونی فارملی سیپریٹ ہوگا اور اس پوزیٹیو چارج کی وجہ سے ہم نے الیکٹک فیڈ انٹینسٹی کو فائنڈٹ کرنا ہوگا تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی جانب تو کنسیڈر کرتے ہیں کنسیڈر اپلین انفینیٹ شیٹ آن وچ پوزیٹیو چارجز آر یونی فارملی سیپریٹڈ جس طرح کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک شیٹ لی ہے ایک شیٹ کے اوپر آپ کا یہ چارج جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے پوزیٹیو کیا گیا ہے اور یونی فارملی طور پر کیا ہے سیپریٹ چارجز ہیں آپ کے تو سٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے لاسٹ ٹوپک میں پڑھا تھا کہ جب بھی ہم نے الیکٹک فیڈ انٹینسٹی کو فائنڈ اٹ کرنا ہے بائی یوزنگ دا گاززلہ تو ہمیں کچھ سٹیپس کو فالو کرنا ہوتا ہے جو چار سٹیپس ہم نے پڑھے تھے تو سب سے پہلے ہم کیا کام کرتے ہیں کہ ہم ایک گازشین سرفیس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو چلتے ہیں جی فارس ٹیپ کی جانب گازشین سرفیس ان آرڈر ٹو کلکولیٹ دا الیکٹک انٹینسٹی اٹ اینی پوائنٹ پی کلوز ٹو دا شیٹ امیجن آ کلوز گازشین سلینڈر پاسنگ تھو دا شیٹ تو سٹوڈنٹس ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم نے ایک گازشین سرفیس کنسیڈر کی ہے یہ ایک سلینڈر جو ہم نے کنسیڈر کیا ہے یہ گازشین سرفیس ہے جو کہ تھرو کی گئی ہے ایک اس شیٹ کے اندر سے اس شیٹ کے اندر سے پاس آؤٹ کی گئی ہے ہم نے اس پی پوائنٹ کو پر کیا کرنا ہے الیکٹک فیڈ انٹینسٹی کو فائنٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہمارا جو فرس ٹیپ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے گازشین سرفیس کو کنسیڈر کر لیا ہے نیسٹ ٹیپ جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں ہم چارجز کو کلکولیٹ کرتے ہیں چارج انکلوز تو کنسیڈر کرتے ہیں let the total charge on the sheet اس شیٹ کو اوپر جا آپ کا چارج ہے وہ کس کے ایکوال ہے کیوں کہ کنسیڈر کرتے ہیں let area of a sheet جو اس sheet کا ایریہ ہے وہ آپ کے پاس ایکوال ہوگا ا کے چارجنگ ڈینسٹی یعنی کہ سرفیس چارڈ ڈینسٹی سگما is equal to q over a کے ایکوال ہے اگر ہم یہاں سے q کی ویلیو کو نکالنا چاہے تو q ہمارے پاس ایکوال ہو جائے گا سگما انٹو اے کے ایکوال ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارا جو سٹوڈنٹس سٹیپ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا یہاں پر ہم نے q کی ویلیو کو فائنڈ اوٹ کر لیا ہے نیکسٹ سٹیپ ہمارا وہ کیا کہ ہم نے الیکٹرک فلکس کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے کہ اس گاشین سلنڈر میں سے آپ کا کتنا الیکٹرک فلکس وہ پاس آؤٹ ہو رہا ہے تو سٹوڈنٹس آپ نے یہاں پر بات کو دیکھنا ہے دیان سے کہ یہاں پر آپ کی گاشین سرفیس کے تین فیسز بنیں گے تین سرفیس بنیں گی now we calculate the الیکٹرک فلکس through each of the three فیسز of the گاشین سلنڈر تو فرسٹ جو ہے جی ہم فلکس through the right end of the surface ڈائیگرام کو دوبارہ کنسیڈر کرتے ہیں یہ جو آپ کو سلنڈر کی یہ رائٹ سائیڈ ہے اب اس رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ جو آپ کو ایریا نظر آیا جہاں پر پی لکھا ہوگا ہے یہ جو ایک ایریا ہے پہلے ہم نے اس ایریا کے اوپر الیکٹرک فلکس کو calculate کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایریا کی direction اور یہاں پر الیکٹرک فیلڈ کی direction الیکٹرک فیلڈ کی direction اور ایریا کی direction دونوں کی direction کیا ہے یہاں پر same direction یعنی کہ آپ کا جو angle ہے وہ کیا بن جائے گا zero degree کے equal ہو جائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرک فلکس کس کے equal ہوتا ہے الیکٹرک فلکس انکلوز is equal to e dot a کے equal ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو رائٹ سائیڈ والے ایریا کو one consider کر لیتا ہے یعنی کہ flux انکلوز to one is equal to e dot a کے equal جب یہاں سے ہم ڈاڈ کو اٹھائیں گے تو کیا جائے گا cause of theta آ جائے گا آپ کا تو flux انکلوز to one equal to e a cause of theta کے equal ہو جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ e اور a دونوں کے ہیں same direction میں ہیں یعنی کہ angle کیا ہو گیا آپ کا zero degree کا ہو گیا تو flux انکلوز to one is equal to e a cause zero degree کے equal ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ cause zero کس کے equal ہوتا ہے one کے equal ہوتا ہے تو flux انکلوز to one is equal to e a کے equal ہو جائے گا آپ کا اپنے جو right side پر flux کی value تھی وہ ہم نے calculate کر لی ہے اب اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے اپنی right side پر less side پر sorry جو ہم نے value کیا کرنا calculate کرنا ہے تو less side کے اوپر یہ area ہے یہ area اس کا back side والا area اب اس area پر electric flux کی value کو calculate کرنا ہے تو flux through left and flat surface تو آپ جانتے ہیں کہ flux کیسے equal ہوتے ہیں ہماری flux enclosed e dot a equal ہوتی ہے کیونکہ اب یہ اس کو comparison کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو flux enclosed two کے equal کر دیں گے تو یہاں پر جب dot کو ہٹائیں گے تو کس equal ہو ہمارا flux enclosed two e a cause of theta کا equal ہو جائے گا اور جب ہم آپ جانتے ہیں کہ e اور a کے درے میں جو angle ہے وہ کیا آپ کے پاس zero ڈگری کا equal ہے تو flux تھا وہ flux بھی کیا کر لیا ہے calculate کر لیا اب اس طریقے سے ہم نے کیا کر نا ہے یہ کس کے equal ہو جائے گی flux enclosed three is equal to zero degree zero کے equal ہو جائے گی تو students ہم نے اس Gaussian surface سے جتنا بھی flux pass out ہو رہا تھا تمام flux کی value کا calculate کر لیا اب ہم کیا کریں گے total flux نکالنے کے لیے ان تینوں flux کی value کو add کر لیں گے تو ہمارے پاس flux enclosed is equal to flux enclosed one two and three یہاں پر value کو put کریں گے تو ea plus ea plus zero تو flux enclosed کی total value ہو جائے گی وہ کس کے equal ہو جائے گی flux enclosed is equal to two ea equal ہو جائے گی تو students ہم نے پر تیسرا کام تو last step ہے calculation of electric intensity by using the gazila ہم جانتے ہیں کہ gazila کس کے equal ہوتا آپ کے پاس flux enclosed is equal to q over epsilon not کے اس equation کو ہم equation number two کا نام دیتے ہیں اس کو equation number two کا نام دیتے ہیں تو putting the value of equation one and two in equation three تو using the equation one and two in equation three flux enclosed value and q charge value put so flux enclosed کی جنگہ پر آپ کے پاس کیا جائے گا two e a and q charge کی value جائے go rho into a value to here you cancels out so you electric field intensity value is equal to rho to epsilon not equal to students value which we have electric field intensity ki find out kerna thi ok students thank you Allah hafiz